ہلو ٹیئر فرنس میں ڈرکٹر سنتور شانڈے آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں آئی ہوپ آپ سب ہی اچھے سے ہوں گے اچھے سواس کی کامنا کے ساتھ میں شروعات کرتی ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہومپیٹھ کی بہت ہی بہت ہی امپورٹن ملیسن اور یہ ہے کینبیس سڈائیوہ جب اس کے بارے میں میں نے انفرمیشن ایکسپلور کیا تو دیکھا کہ اس کے اوپر میڈیا پہ بہت کم انفرمیشن ہے تو مجھے لگا اس کے اوپر ویڈیو اوشہ سے بنانا چاہیے بھانگ گانجا ماری جوانا ہشیش ہاں یہ وہ نام ہیں جنسے کی جو کی نارکوٹکس کے روپے یوز کے جاتے ہیں نشے کے روپے کام آتے ہیں لیکن آپ چانتے ہیں ہماری ہومپیٹھی میں ان سب کا یوز جو ہے وہ میڈیسن کو بنانے میں کام میں آتا ہے تو آپ کے سب من میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کیا یہ نشے سے بننے والے لیے اگر میڈیسن ہیں تو اس کے حامفل ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ ایڈیکشن بھی کاؤز کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے یہ جو ہماری ہومپیٹھک میڈیسن ہے اس میں جو سبسٹنس ڈرک سبسٹنس کی مادرہ ہے وہ بہت ہی کم کونٹیٹی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کو پوٹنٹائز کیا جاتا ہے یعنی اس کی ڈائنیمک پار جو ہوتی ہے وہ بڑھائی جاتی ہے اور یہ بالکل بھی نقصان نہیں کرتی بلکہ یہ سمٹمز اگر سیملر ہو جائے تو بہت ہی اچھی وانڈرفول میڈیسن کے روپے کام کرتی ہے اور ان میں جو میڈیسن ہے وہ ہے کینیبیس انڈی کا کینیبیس سٹائیوہ اور ان کو جو سمٹم ہوتے ہیں وہ دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں حالانکہ یہ جو ہیں الگ الگ ایریاز میں کلٹیویٹ کی جاتی ہیں لیکن سمٹمز اس سے ڈیفرنٹ آتے ہیں کیونکہ جو الکلوئیڈز ہوتے ہیں یا فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کی جو پروپورشن ہوتا ہے جیسے کہ ہم کینیبنوئیڈ پر کہتے ہیں وہ الگ الگ ہوتا ہے اور جب اس کو پروپ گیا گیا تو دونوں کے جو سمٹمز ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ آئے ہیں آج ہمارے چرچہ کا بشہ ہے کینیبیس سٹائیوہ جسے ہم کہا جاتا ہے اٹیک ایسی فیملی سے بنایا جاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی آپ میرے اس چینل میں نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھئے کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ انفرمیشن دی جاری ہے کینیبیس سٹائیوہ جسے ہم کہا جاتا ہے اس کے پہلے سمٹم کے روپ میں کہ یہ جو ہے کن کن ڈیزیزز میں کام آتی ہے یہ جو ہے گنوریا، آسہما، پیچ سے سمبندش شکایت تھے ایون یہاں تک کی کبزیت جس میں کی انٹرسٹائنل موٹیلیٹی کو بڑھا کر کبزیت کو ٹھیک کرتی ہے ایریٹیو پال سنٹروم میں جو ہے وہ کام آتی ہے ہارٹ کی ڈیزیزز کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جس میں کہ یہ سٹروک کو کبر کرتی ہے پیریکارڈ آئیٹیز کو کبر کرتی ہے اس میں پیلپیٹیشن یعنی جن میں کی ہردے کی دھرگن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے لیے کام آتی ہے یورو جنائیٹل سسٹم پر ایکٹ کرتی ہے یعنی کہ جو یورینری سسٹم ہوتا ہے اور ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں ان کے اوپر کام کرتی ہے جیسے کہ گنوریا میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن جہاں پر یورین کا سنکرمن ہو جاتا ہے تو اس میں بہت کام آتی ہے سسٹائٹس یعنی کی یورینری بلیڈر کا جو سنکرمن ہوتا ہے اس میں بیکٹیریا کو ریموو کرتی ہے کیونکہ اس کی جو پروپٹی ہوتی ہے وہ انٹی بیکٹیریل ہے اور انٹی انفلمیٹری ہے یعنی پردہہ کو کم کرتی ہے یا کہیں پر بھی جہاں درد ہوتا ہے سوجن ہوتی ہے لالپن ہوتا ہے ان کو بھی بہت سودھنگ طریقے سے دور کر کے یہ استعمال کی جاتی ہے ایون جو کارنیل اوپیسٹیز ہو جاتی ہے یعنی آنکھ میں کارنیل پوشن ہے وہ اگر اوپیک ہو گیا ہے تو اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیٹرکٹ جہاں پر لینس کی اوپیسٹیز ڈپلپ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے تو دیکھا آپ نے یہ جو کینبی سٹائیوہ ہے اس کے استعمال کتنے زیادہ ہیں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے اگر لکشن مل جاتے ہیں تو فریر رام بارن آنشدی کی طرح ایکٹ کرتی ہے چلیے ہم اس کے دوسرے سمٹم کی طرف چلتے ہیں جہاں پر کی پرسن کو وشش روپ سے کچھ فیلنگ ساتی ہے یا سنسیشن یا انوہوتی ہوتی ہے تو اس میں بہت امپورٹنٹ ایک انوہوتی ہے اور اس پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈروپس آف ووٹر جو کہ پانی کی پونے it is falling on some part single part اور from the part یا تو کسی باورڈی کے پارٹ پر گر رہے ہیں یا باورڈی کے پارٹ سے گر رہے ہیں جیسے کی ہیڈ سے یا سٹمک سے اینس سے یا ہارٹ سے تو یہ انوہوتی بہت سٹرونگلی پیشنٹ میں آتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا بھی ہے دوسرا جو سمٹم ہے وہ ہوتا ہے چوکنگ سنسیشن یعنی گلے میں پیشنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چوکنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ سوالو نہیں کر پا رہا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھی وہ کھا رہا ہے وہ رونگ ڈریکشن میں چاہ رہا ہے تو یہ فیچر اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے دو سنسیشن ہیں جو اس میں مکھے طور پر پائے جاتے ہیں تیسرا سمٹم دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جنائی یہ گیسرو انٹسٹائنل ٹریکٹس ریلیٹیڈ یعنی کہ ہمارے پاچن تنتر سے ریلیٹیڈ پیشنٹ کو جو ہے وہ آپسٹینیٹ کونسٹیپیشن ہوتا ہے یعنی کبزیت ہوتی ہے سٹول ٹھیک سے پاس نہیں کر پاتا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں کیاپ ہوتا ہے اور سٹول پاس نہیں ہوتا اور اس کا جو ایمپیکٹ ہوتا ہے پربھاب ہوتا ہے اس کے یورین پر بھی پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اس آپسٹینیٹ کبزیت کی وجہ سے پیشنٹ کو جو یورین ہوتی ہے وہ پاس نہیں ہو پاتی آپسٹینیٹ کونسٹیپیشن کاؤزز یورینری ریٹینشن اور ریٹینشن آف یورین یہ اس کا پرائیم فیچر ہے جس کو کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے چودہ سمٹم دیکھ لیتے ہیں اور یہ اس کا مین سفیئر ہے اور وہ ہے جنائٹو یورینری آرگنز یعنی کہ ریپروڈکٹیو آرگنز اور ساتھ ہی ساتھ میں یورینری آرگنز بھی بہت اچھا کام کرتا ہے جنائٹو یورینری آرگنز بھی یہ جسے گنوریا کی جو پربھاؤ ہوتے ہیں یا دش پربھاؤ ہوتے ہیں یا ایکیوٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور گنوریا میں کیا ہو جاتا ہے یوری آرگنز یوری آرگنز کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے یورین پاس ہوتی ہے بلیڈر سے جب یوری آرگنز پاس ہوتی ہے تو اس کا انفلمیشن تو میں نے آپ کو بتائی انٹی انفلمیٹری ہے تو یوری آرگنز انفلمیشن کو ٹھیک کرتی ہیں اب یوری آرگنز میں کیا ہوتا ہے کہ سنسٹیفنیس بہت زیادہ پڑ جاتی ہے اور سنسٹیفنیس پڑھنے کی وجہ سے پیشن جو ہے اس یوری آرگنز بلکل بھی کسی چیز سے تچ نہیں ہونے دیتا یعنی کہ جب چلتا ہے تو یوری آرگنز بہت سنسٹیف ہوتا ہے اور پیر کے کاران ٹچ ہونے کی وجہ سے اس میں پیئن جیفلپ ہوتا ہے اس وجہ سے جو پیشن کا اٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے وہ پیشن ہوتا ہے وہ اپنے پیروں کو دور رکھ کے چلتا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے یا دکھائی دیتا ہے جس طرح پیشن کا چلنا وہ بہت آکور ہوتا ہے پیشن walks with legs apart because this is going to hurt the urethra اور urethra بہت سنسٹیف ہے تو یہ اس کا prime feature ہے ساتھ ہی ساتھ میں پیشن کو urethra میں pain ہوتا ہے اور وہ pain ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ zig zag direction میں چل رہا ہے تیسرے جو پریشتی develop ہوتی ہے کہ urethra کی opening ہوتی ہے اور فیس جیسے بولتے ہیں وہ pain develop ہوتا ہے اور وہ back side تک جاتا ہے تو pain in the orifice of urethra that is moving backward تو یہ prime فیچر ہے اور urine کرتے سمیں patient کو burning یعنی چلن ہوتی ہے biting یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کو کوئی کاٹ رہا ہے اس جگہ پر painful condition ہوتی ہے اور sticking type pain ہے تو urethra میں یہ urinating patient کو feel ہوتا ہے تو یہ بہت ہی important sensations ہیں جو unique ہیں cannabis saliva کے اور ہمیں اس کو بلکل بھی بھولنا نہیں چاہیے پانچ پا جو اس کا symptom ہے وہ vishish روپ سے جو extremities یعنی پیر سے related ہے جیسے کہ گھٹنے کے اوپر پیت جیسی پائی چاہتے جیسے ہم پٹیلا بولتے ہے یہ کھڈی ہوتی ہے جس کو کی نی کاب بھی گھا جاتا ہے تو جب patient سیڑھی وں جکڑ گئی ہیں اور یہ کب ہوتا ہے سپرین کے بعد میں پیانے کی کوئی بہت زیادہ کھچاب انگلیوں میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے minor muscular injuries ہو گئی ہیں اور اس کے بعد اگر یہ contraction والی فیرنگ آتی ہے تو cannabis insetiver دیجئے تو بلکل آپ کو یا آپ کے patients کو راحت ملے گی تو ایک اور symptom اس میں بہت important ہے کی اس کو بتانا ضروری ہے کہ operation of breathing یعنی کہ patient کو ایسا لگتا ہے کہ جس breathing ہے وہ پروپر نہیں لے پا رہا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ بلکل مشکل ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے تو آسانی سے breathe in کر پاتا ہے تو ایک important symptom ہے patient آکر آپ کو بتا سکتا ہے کہ مجھے breathing میں تو difficulty ہوتی ہے لیکن جب میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو بالکل آرام مل جاتا ہے تو یہ cannabis in sativa کا ایک بہت important feature ہے تو یہ سارے features اپنے بہت ہوتی میں تو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ایک چیلی جب آپ کے symptom similarity ہوگی تب ہی آپ اپنے patient کو بہت اچھے سے فائدہ پہنچا پائیں گے تو ہے نا یہ امیزنگ medicinal uses of cannabis sativa اور یہ ایسی medicine ہے اس سے آپ کو کسی بھی پرکار کا addiction نہیں ہوگا کسی پرکار کا side effect نہیں ہوگا تو چلیے revise کر لیتے ہیں پہلے سمٹم میں بتایا آپ کو کس پرکار سے روکوں میں استعمال کیا جاتا ہے جنائی urinary اورگنس بھی ایفیکٹ کرتا ہے گروریہ میں دیا جاتا ہے urethritis میں دیا جاتا ہے uti میں دیا جاتا ہے gastro intestinal tract پر constipation میں دیا جاتا ہے پیشنٹ کو جب swelling difficulty ہو ایسا لگا ہے کہ فوڈ گلت ڈریکشن میں جا رہا ہے تو اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ہارٹ کی کنڈیشن میں جب pericarditis ہو یا stroke کی سمجھ جیسی اس ستی میں جہاں آپریشن آف بریدنگ ہو پیلپیٹیشن بہت زیادہ بڑے ہوئے ہو تو وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایک سمجھ جب چرتے سمجھ difficulty آتی ہے اگر سپرین کے بعد میں contraction of fingers ہو جائے تو اس میں دیا جاتا ہے آنکھوں کے میں دیا جاتا ہے پھر دوسرا اس کا ہے sensation of dropping of water on single parts پھر ساتھی میں اس کو جو تیسے symptom میں urinary symptoms بہت زیادہ important ہے جیسے urethritis میں sensitiveness of urethra بہت زیادہ important ہے gastro اوپر یہ dislocation of patella while going up stairs یہ important ہے اس کا استعمال آپ mother ڈینچر میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی information cannabis ڈائفا کے تاکہ آپ میرے آگے آنے ویڈیو کا notification مل سکے اگر آپ خود سے consideration کرنا چاہتے ہیں free of cost کرنا چاہتے ہیں تو about میں جائیے وہاں link ہے iosquure کا app کا link ہے اسے آپ میرے ویڈیو پر پہنچ جائیں گے اور کیسے اس میں registration کرنا ہے اس information آپ کو مل دینے کی ضرور سے کوشش کروں گی ان ویڈیو کو بنانے کا عدیش ہومیپیتی کو popular بنانا ہے تو اسی کے ساتھ stay healthy with ہومیپیتی thank you